اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد صفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرونکس انڈ الیکٹریکل یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم لیمپ کے درمیان کمپیریزن کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے پاس لیمپ آتا ہے وہ ان کینڈی سینڈ بل پاتا ہے تو اس میں جو ادائیت آراتے ہیں وہ سو وارڈ کی آتے ہیں دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس بلپ آتا ہے وہ انرجی سیور یا سی ایفل کمپیکٹ فلوریسنٹ لائٹ آتا ہے یہ تقریباً پچیس وارڈ کا ہوتا ہے تیسری نمبر پر جو ہمارے پاس بلپ آتا ہے وہ ہے ال ای ڈی لائٹ ایمیٹنگ رائیوڈ یہ تقریباً چھے سے بارہ وارڈ کا ہوتا ہے تو بغیر وقت ضائع کیے ہم ان کے وارٹیج اور امپیر کی کلکلیشن کر لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ضرورت ہوگا وہ ایک امپیر میٹر ضرورت ہوگا اور اس طرح کی ایک وائر ضرورت ہوگی جیسا جس میں ساکٹ ہم لگائیں گے اور امپیر میٹر کو کلیم کریں گے تو سب سے پہلے ہم امپیر میٹر کی جو ریڈنگ ہے وہ وولٹیج پر سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ اسی کے وولٹیج کو جیک کر دیں گے دونوں پرابز کو ہم اس کے ساکٹ کے اندر لگا دیں گے تو تقریباً دو سو دو وولٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو دو وولٹ ہمارے پاس ایسی سے آ رہے ہیں ساتھ میں ایسی کا آپ کو سیمبل بھی شو رہا ہوگا تو اب ہم اس کے ساتھ امپیر چیک کر لیتے ہیں امپیر چیک کرنے کے لیے ہم اس کی ریڈنگ کو امپیر پر سیلیکٹ کر لیں گے چالیس امپیر پر ہم اس کو سیلیکٹ کر کے ہم ایک مرتبہ سیلیکٹ والا بٹن پریس کر دیں گے تو اسی امپیر ہم اس کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ ایک پچاس وارڈ کے انکینڈی سینڈ بلپ کو چیک کر لیتے ہیں بلپ کی ہولڈر میں سے جو وائلز نکل رہی ہیں اس کو ہم ساکٹس میں کنیکٹ کر دیں گے اور ساکٹس کو ہم اپنے اس بوٹ میں کنیکٹ کر دیں گے یہ جو ہمارے پاس بلپ ہے یہ پچاس وارڈ کا بلپ ہے کلیم میٹر کو ہم ریڈ والی ایک وائر پر کلیم کر دیں گے اور اس پلگ کو ہم ساکٹ کے اندر لکھا دیں گے اس وقت جو ہمارے پاس ہمپیر آ رہے ہیں وہ زیرو اشاریہ وان فائف ہمپیر آ رہے ہیں جو کہ تقریباً تیس وارڈ بن دے ہیں اب ہم ایک اور بلپ کو ایمپیرز کو چیک کریں گے یہ بلپ جو ہے ہمارا دو سو وارڈ کا بلپ ہے یہ جو ہمارا بلپ ساتھ میں اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے یہ پچاس وارڈ کا بلپ تھا اس کو بھی ہم اس کے آلڈر میں لگا دیں گے اور اس کے پلگ کو ہم دو سو بیس وارڈ میں لگا دیں گے اس کے جو امپیر آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ دیری شریعہ سیونٹ ٹو امپیر آ رہے ہیں جو کہ تقریباً ایک سو چوارس وارڈ بنتے ہیں اب ہم انرجی سیور کو چیک کر لیں گے یا سی ایف ایل کو چیک کر لیں گے کہ یہ کتنے امپیر اور وارڈ لیتے ہیں تو ان کو بھی ہم اسی طرح آلڈر میں لگا دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک انرجی سیور ہے اس کو مولڈر میں لگا دیتے ہیں یہ انرجی سیور ہمارے پاس پچیس وارڈ کا ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے امپیر لے گا تو یہ زیرو اشاریہ زیرو سیکس امپیر لے رہے ہیں جو کہ تقریباً بارہ وارڈ بن رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل والے نوٹفکیشن پر پریس کر دیں اس سے پہلے ہم کلیم میٹر پر مکمل تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنا چکے ہیں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں موجود ہے اب ہم اس انرجی سیور کے وارڈی اور امپیر کلکلیٹ کر لیتے ہیں یہ پندرہ وارڈ کا انرجی سیور ہے اور ہم اس کو پلک میں لگا دیتے ہیں یہ تقریباً زیرو اشاریہ زیرو فور امپیر لے رہے ہیں اس وقت جو کہ تقریباً آٹھ وارڈ بن رہے تھے ہم اس کو پلک کو ڈسکونیکٹ کر دیں گے اور ایک اور بلپ کو چیک کر لیتے ہیں اب ہم ایک ایل ای ڈی بلپ کو چیک کر لیتے ہیں یہ تقریباً بارہ وارڈ کا بلپ ہے اب ہم اس کے امپیر چیک کر لیتے ہیں تو وائر کلیم میٹر کو دوستو تو ایک وائر پہ آپ نے کلیم کرنا ہے اگر آپ دونوں وائر پہ کلیم کریں گے تو آپ کو یہ امپیر صحیح نہیں بتائے گا یہ چار وارڈ اس وقت لے رہا ہے جو کہ تقریباً زیرو پانٹ زیرو ٹو امپیر بن رہے ہیں اب ہم ایک اور بلپ کے امپیر چیک کر لیتے ہیں یہ بلپ ہمارے پاس جو ہے یہ انرجی سیور ہے جو کہ پچیس وارڈ کا ہے ہم اس کو اولڈر میں لگا دیتے ہیں اور پلاک کو دوستو بیس وارڈ میں لگا دیتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس ہمپیر آ رہے ہیں وہ زیرو شارعہ دس ہمپیر آ رہے ہیں جو کہ تقریباً بیس وارڈ بن رہے ہیں اگر آپ اس طرح کی لیڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ویڈیو کالنگ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے اور آئی بٹن میں بھی ویڈیو کالنگ موجود ہے یہ جو کلیم میٹر کے ساتھ لیڈ لگی ہوئی ہے اب ہم پھر ایل ایڈی کو چیک کر لیتے ہیں یہ جو ایل ایڈی ہے ہمارے پاس یہ چوڑی والی ایل ایڈی ہے ہم اس کو آلڈر میں اب لگا دیں گے یہ بارہ وارڈ کی ایل ایڈی ہے چوڑی والی یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ تقریباً لے رہی ہے 0.03 ایمپیر جو کہ تقریباً 6 وارٹس بن رہے ہیں اگر آپ کے کلیم میٹر کی ایمپیرز کی ریڈنگ 0-0 شو نہیں ہو رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اس بلیک والے بٹن کو پریس کھار دینا ہے تو آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ لوڈ ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد 0-0 شو ہوگی جیسا کہ اب اس کلیم میٹر میں شو ہوگی ایک وائر پہ دوستو آپ نے کلیم کرنا ہے اگر آپ دونوں وائرز پہ کلیم کریں گے تو آپ کا جو کلیم میٹر ہے وہ ایمپیر صحیح طریقے سے شو نہیں کرے گا اب ہم اس سی ایل ایف کو چیک کر لیں گے جو کہ 18 وارٹس کا بلپ ہے اس کی جو لائٹ ہے وہ گولڈن ہے تو یہ تقریباً جو ایمپیر لے رہے ہیں وہ 0.03 ایمپیر لے رہے ہیں جو کہ تقریباً 6 وارٹس بن رہے ہیں اس کی جو لائٹ ہے وہ گولڈن ہے فرنس ہم اس پلاک کو ڈسکونیکٹ کر دیں گے